دعائیں دیئے کہ اللہ آپ کو سیحت کاملہ آجلہ شافعہ دے دے آمین مشورہ یہ کہ اشور حج میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے حج کی اپنی فرضیت ہے اشور حج سے کوئی تعلق نہیں اس کا ایک بندہ تک بیرات تشریق نمازیت کے بعد تین مرتبہ پڑھے کیا یہ درست ہے کوئی حرج نہیں ہے تکرار اس میں مشروع ہے تراوی پڑھ کر اس کا ثواب مردے کو بخش جا سکتا ہے جیہا جنازے کو کندہ دیتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے بس کی میں بھی جانے والا ہوں اکثر لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت وغیرہ پڑھتے الجوہر و نیرہ شرع قدوری وغیرہ میں ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ بلجہر ذکر کرنا یا کلمات پڑھنا مکروح و ناپسندید آئے بندہ دعا گوہ ہے کہ اللہ آپ کو اصحیت کاملہ آجلہ آتا فرمائے بندہ ناچیز کو آپ کی خطبہ بہت پسند دے ہوگا وہ کہاں ملے گا متعلم پہ تا نہیں کیا کہا لکھ رہا ہے غیر مقلدین فرقہ ناجیہ ہے نہیں خارج ہے آل سنت والجماعت سے تفسیر ساوی میں لکھا ہوا ہے کہ وَفِرْقَتُ الزَّاہِرِيَا الَّذِينَ يَسُبُونَ الْفِقْهَ وَالْفُقَهَا هُمْ مَعْرِقُونَ عَنِ الْجَادَّةِ الْقَوِيمَ الْإِسْلَامِيَا فَتَفَرَّقَ بِكُمُ السُّبُلَا کے آیت کے زیل میں دیکھو کافی عرصے سے نیشنل بینک والوں کو دکان کرائے پر دیا ہے کیا اس دکان کا کرائے جائز ہے جائز ہے قربانی کے جانور میں دو یا چار افراد مل کر ایک بھی کر سکتا ہے دو بھی ہو ساتھ سے زیادہ نہیں ہو سکتے ایک آدمی نے اپنے بائیوں سے جھگڑے کے دوران قسم کھائی کہ اگر میں نے اپنے گھر کا سامان دوسری جگہ شفٹ نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے سامان دوسری جگہ شفٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھر آ سکتا ہے جی آ سکتا ہے شفٹ کرنا ہی شرطیں باقی نہیں ہیں لکھائے کہ اکثر مساجد میں اہل حق نہیں ہوتے پریس کرنا چاہیے آپ کو اہل بیدت کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے شب جمعہ میں انتقال ہوئے جنازے کی نماز لوگ کی تیزہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ میں رکھا گیا نماز جمعہ میں کیا مطلب ہے نماز جمعہ سے پہلے سنت طریقہ ہے اور جمعہ کے بعد جو جنازہ پڑا گیا ہے اس کا جمعہ زائے کر دیا گیا ہے فتح شام اگر کوئی شخ فاتح کے بعد سورہ فاتح کے بعد سورت کی ابتداء سے پڑے تو اس تصمیع پڑے گا پڑھنا جائز ہے اور نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے سنہ کے بعد فاتح سے پہلے تعوض و تصمیع پڑھنا چاہیے جب قرات آپ نے کرنی ہوگر قرات امام نے کرنی ہے تو تو نے کس خوشی میں پڑھنا ہے اس قلمے کی فتح کے ساتھ معنی کیا ہوگا اللہم آجرنا من النار آجر یوجروں کے معنی آتے ہیں بچانا خدا یا مجھے جہنم کی آگ سے بچائے وہو یوجیرو ولا یجارو علی سیغہ قرآن میں موجود ہے حجامہ مطروق سنت ہے کیا کسی حدیث یا کتاب میں حجامہ کا سنت ہونا کانا لکھا ہے کون سی کتاب میں سنت ہمیں حجامہ شامل ہے حجامہ ایسی ہے جس طرح خواتین کا خط نہ کرنا جیسے وہ مطروق ہیں یہ بھی مطروق ہیں نظر کے بول پتنی جانے کی کیا مہوا ہے سمت طلال خیرات عزب الباہر یہ سب مزرگوں کے مجربات ہیں وطروں میں دعا قنود کے دوران دعا کے مثل ہاتھ اٹا سکتے ہیں نا ہنفیہ کے ہاتھ اٹانا مفسد سولات ہے آپ نے کسی سابق وزیر اعظم کا نکاح پڑھا ہے مجھے یہ بات یاد نہیں رہتی ہے مجھے وزیر اعظموں سے کوئی کام نہیں ہے کیا اثر شافی کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں برحق ماں میں بچے کاکی کا سات دن میں کرنا ہے نہیں ساتوے دن کرنا ہے میرے اوپر رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے استغفار کی کسرت کرو اللہ خیر کر لے